بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا کلوک ٹاور نے رات کے گیارہ بجائے تو سناٹہ مزید گہرہ ہو گیا ڈسمبر کی آخری روز تھے راتیں سرد ترین تھیں کوہری کی وجہ سے ستارے بھی مدھم تھے سردی کی شدت میدانی علاقے میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے بورے جسم کو گن چادر سے لپیٹ لیا میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس پرانے باغ کی طرف چا رہا تھا جس کی شہرت کچھ خاص اچھی نہیں تھی یہ باغ پرانے انگریزوں کے بنائے ہوئے قدیم اور شکستہ کلے سے متصل تھا جو کہ انگریزوں نے کسی دور میں آزادی کے سرفروشوں کو کچلنے کے لیے بنایا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ کلہ انگریزوں کی آیاشی اور جرموں کا مرکز تھا جو بھی انگریز سپاہی مارا جاتا اس کی لاش اس باغ میں دفن کر دی جاتی اور اوپر ایک ہرے رنگ کا پودا لگا دیا جاتا ایک روزازادی کے متوالو نے اس کلے پر حملہ کیا انگریز شراب اور آیاشی میں دھتھے اس لیے زیادہ مضاہمت نہیں کر پائے اور سب کے سب مارے گئے مجاہیدی نے پورے کلے کو قبضے میں لے لیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے یہ کلہ اور اس سے متصل باغ آسیب زدہ ہو گیا اس کلے میں اور اس باغ میں انگریزوں کی روحیں عوام کو بھٹکتی ہوئی نظر آنے لگی تھی کچھ ہی عرصے میں یہ علاقہ ویران ہو گیا کیونکہ یہاں تو دو دو تک کوئی آبادی نہیں تھی اور کوئی پیاس پاس کی زمین خریدنے پر راضی نہیں تھا دو سال کے بعد یہ باغ قبستان میں تبدیل ہو گیا بڑے بڑھوں نے درست ہی کہا ہے اور الہمی کتابوں اور احدیث مبارکہ میں اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ اپنی ضروریات صرف اللہ سے مانگو وہ ضروریات چاہے کتنی ہی چھوٹی اور بڑی کیوں نہ ہوں لیکن میں نے اپنی ضروریات اللہ سے مانگنے کی بجائے دوسرے راستوں کا انہیں سار کیا جس کے بعد میں مسائب میں گھرتا ہی چلا گیا میں اس باغ کو بڑی ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا ان لوگوں پر مجھے ترس آ رہا تھا یہ وہی لوگ تھے جو کسی زمانے میں بڑے ہی کروفر کے ساتھ گھومتے تھے آج وہی لوگ عبرتناک حالت میں پڑے ہوئے تھے چلتے چلتے اچانک مجھے اپنے ارد گرد کسی موجودگی کا احساس ہوا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی غیر مرائی وجود ساتھ ساتھ چل رہا ہو کسی کی موجودگی کا احساس اس قدر قوی تر تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے خوف کی ایک لہر مجھے اپنے اندھر دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی اس کا مطلب یہ کہ یہ کلہ اور قبرستان آسیب زدہ تھا اچانک مجھے اپنے کانوں میں کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی جیسے کوئی میلوں دوڑ کر آیا ہو اور گہرے گہرے سانس لے رہا ہو مرزا ارے ہو مرزا اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا بولنے والے کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا اس سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت ہے اتنا سنتے ہی میرے حلق سے دل خراش چھیخ نکلی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے بھاگتے مجھے ایک جھٹکہ لگا میرے حلق سے چھیخ نکلی اور میں ایک قبر کے اندر جا گرہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میں اٹھ نہیں پایا جسم نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو خوف اور دہشت کا احساس تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی خوف اور دہشت سے میرا دل جیسے میرے کانوں کے پاس دھڑک رہا ہو وقت جیسے رک گیا ہو کسی ایسی گھڑی کی طرحے جو برسوں پہلے بند ہو گئی ہو میرے مسامو نے تھنڈا پسینہ چھوڑ دیا ہو اب کیا ہوگا کیا میں اسی قبر میں مر جاؤں گا خوف کا ایک احساس میرے اندر سرائیت کرتا جا رہا تھا اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے نیچے سے دبوچ لیا ہو میرے حلق سے چھیخ نکل گئی ان ہاتھوں کی گرفت بہت سکتی ان ہاتھوں کی گرفت مجھے دباتی جا رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں انسان جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے مجھے بھی اس وقت اللہ ہی یاد آیا تھا آپ یقین کریں اللہ کی یاد آتے ہی مجھے اپنے دل سے ڈر اور خوف دور ہوتا محسوس ہوا میں نے بلند آواز میں آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی میں نے ان ہاتھوں کی گرفت واضح طور پر دھیلی ہوتی محسوس کی جیسے ہی ہاتھوں نے مجھے چھوڑا میں فوراں ہی قبر سے باہر نکل آیا باہر نکلتے ہی میں نے فوراں دور لگا دی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پرسرار قوت جس نے مجھے نیچے سے دبوچا تھا میرے پیچھے لگی ہو اچانک بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرایا اور اچھل کر نیچے گر پڑا گرتے گرتے میرے سر پر ایک شدید چوٹ لگی اور میرا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب گیا مجھے ہوش آیا تو رات کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں نے جانے کتنی دی تک بے ہوش رہا تھا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا میں ابھی تک قبرستان میں ہی تھا فرق صرف اتنا تھا کہ میں اب اس ٹوٹے ہوئے گیٹ کے پاس پڑا تھا میں نے گھڑی میں وقت دکھا تو رات کے دو بجے تھے میرے سر اور جسم میں بے حد درد ہو رہا تھا خوف کے سبب میرے دل و دماغ کے قیفیت قابل رحم ہو چکی تھی میں کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا گیٹ کی سمت جانے لگا مایوسی اور صدمے کے احساس سے میرا دماغ بوجھل ہو چکا تھا کیونکہ میں یہاں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میرا بھی پورا نہیں ہوا تھا میں ایک خاص قسم کی کھوپری کے حصول کے لیے آیا تھا کیونکہ یہ سب میں نے اپنی کوہ نور کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا کوہ نور مجھے بچپن سے پسند تھی مگر میری ارکوہ نور کی مثال ہور اور لنگور جیسی تھی وہ بے پناہ حسین تھی اور میں بدصورت کالے کلوٹے چہرے کا مالک تھا سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ اب میں دس ہزار روپے کا مقروض بھی ہو چکا تھا کیونکہ جس آمل کے پاس میں گیا تھا اس نے مجھے دس ہزار روپے کی فیز کے بدے کام کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی خیر جیسے ہی میں گیٹ کے نزدیک پہنچا اچانک ایک کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ارے کون ہے وہاں ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے سے ٹکرائی آواز سن کر میں اچھل پڑا اور اپنے آپ کو سنبھال کر سخت لہجے میں بولا یہ روشنی میری آنکھوں سے ہٹاؤ روشنی میری آنکھوں سے ہٹ کر زمین پر چلی گئی پھر ایک ہولا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے ٹارچ پکڑ رکھی تھی کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا میں اس کو اپنی موجودگی کا کیا جواز پیش کرتا غالباً وہ اس قبرستان کا گورکن تھا مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ پھر سے مخاطب ہوا خاموش کیوں کھڑے ہو جواب دو کون ہو تم جی میں ایک دوست کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا فوری طور پر مجھے یہی جواب سوچا میری بات سن کر وہ خاموش رہا ابھی تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس نے روشنی میری ہی طرف کی ہوئی تھی فاتحہ پڑھنے آئے تھے میری بات پر وہ چونگ گیا اس کی آواز سے بے یقینی کا تاثر صاف ظاہر ہو رہا تھا اسے جیسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا جی چلو میرے ساتھ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میرے جیسے کام گیا ایک سرد سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور سردی کا احساس ہونے لگا اس کا ہاتھ بہت تھنڈا تھا ایسا لگتا تھا برف کی سل میرے ہاتھ آ گئی ہو کہاں بے اختیار میرے موہ سے نکل گیا میرے گھر چلو اس نے مختصرن کہا اور مجھے لے کر اپنے کوٹر کی طرف بڑھنے لگا کوٹر پہنچ کر میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا وہ ایک پچیس سالہ خوبصورت ناجوان لگ رہا تھا اس کا چہرہ داڑی منشل سے بینیاز تھا اس کے چہرے کی بناوٹ سے وہ ایک پرعظم انسان معلوم ہوتا تھا اس کے چہرے کی خاص بات اس کی آنکھیں تھیں جن کی کہرہ اس بات کی غماز تھی کہ وہ جو کہتا ہے کر کے رہتا ہے اس کا بدن بھی کسرتی تھا اس نے سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی پیروں میں جوگرز موجود تھے اور جن پر مٹی اور کیچر لگا ہوا تھا جس جگہ وہ مجھے لایا تھا اس جگہ اور اس کے لباس کا تالمیل معلوم نہیں ہو رہا تھا وہ ایک کچھا سا مکان تھا جس کی دیواروں پر موجود رنگ بھی کئی جگہ سے اکھر جگہ تھا اور دیواروں کا بھی بہت سا حصہ کھوکلا ہو جگہ تھا کمرے میں موجود دو چار پائیاں ٹوٹی ہوئی تھی بیٹھو اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا بادلے نہ خاصتہ میں ایک چار پائے پر برا جمان ہو گیا جھوٹ تم سلیکے سے بول نہیں سکتے وہ مسکرا کر بولا کیا مطلب میں چونکیا یہ قبرستانم خیر آباد ہے یہاں تازہ لاش دفن نہیں ہوتی تم یا تو چور ہو یا کسی خاص مقصد سے آئے ہو اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا واقعی میرا جواب قابل قبول نہیں تھا میں سوچوں میں گم تھا کہ اس کو کیا جواب دوں پھر اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی وہ کہہ رہا تھا دیکھو دوست تم سچ بولو گے یا پھر میں اپنے لوگوں کو بلاؤں اس کی دھمکی سن کر میرا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا پھر میں نے اس کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا دیکھو تم نے مجھے دوست کہا ہے اس لیے میں تم کو سچ بتاتا ہوں مگر تم اپنے لوگوں کو مت بولانا ضرور پھر میں نے اس کو اپنی اور کوہ نور کی ساری کہانی سنا رالی کہ کیسے کوہ نور نے میرا دل توڑا میں بچپن سے اسے پسند کرتا تھا وہ بھی پہلے پہل پسندید کی کا اظہار کرتی تھی مگر پھر اپنے سے خوبصورت نوجوان پا کر وہ میرا دل توڑ کر چلی گئی میری محبت کی داستان سننے کے بعد وہ مسکرا پڑا کیسی بات ہے محبت کے دیوانے تو انسانوں میں بھی موجود ہیں مجھے لگتا تھا صرف ہم ہی ایسے ہیں اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا لیکن تم فکر نہیں کرو میں تمہاری مدد کروں گا تمہیں وہ کھوپڑی بھی مل جائے گی لیکن تم یہ دیکھو کہ اگر تمہیں وہ لڑکی مل بھی گئی جو تمہاری قدر نہیں کرتی تو تم کیا کرو گے کروں گا کیا اس پر میں نے جادو کیا ہے وہ ہمیشہ میری ہو کر رہے گی اور اگر مجھے وہ کھوپڑی مل جائے تو وہ کبھی بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گی تمہارا خیال ہو کائیسا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے دل میں سچی محبت کسی کے لئے موجود نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا تم ایک ناکام کوشش کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ اگر تم واقعی میں سچی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا کوہ نور سے بھی خوبصورت لڑکی تم اپنے قدموں میں پاؤ گے اور تمہاری زندگی میں کوئی خم نہیں رہے گا نوجوان کی بات سن کر ایک لمحے کو میں لالچ میں آ گیا اپنا مقصد بھی بھول گیا کہ میں کس وجہ سے یہاں آیا تھا میں وہ محبت بھی بھول گیا جو مجھے اس ہزاروں سال پرانے باغ میں لے آئی تھی چلو تجربہ ہی سہی میں نے دل میں سوچا اور اس نوجوان کو کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے ہاں کہہ دیا خوش ہو کر اس نے میرے کاندھے کو دھپ دھپ آیا اور بولا یہ ہوا جذبہ یہ اصل جذبہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری محبت اس قدر حسین ہوگی کہ تم سارے زمانے کو بھول جاؤ گے اور اس قدر شرم و حیاء والی کہ تمہیں کبھی ایسی عورت کہیں نہ ملی ہوگی کیا تم سچ کہہ رہے ہو مجھ جیسے بدصورت انسان کو کون لڑکی پسند کرے گی اور کیوں کرے گی یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو دوست اس نے یقین سے کہا تم بس وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے میں پرجوش ہو گیا میرے پیچھے پیچھے آؤ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کی تلقین کی وہ آگیا کے جا رہا تھا پھر تھوڑی دیر بعد وہ کلے میں داخل ہو گیا کلے میں ایک لمبی رہداری تھی جسے چلنے کے بعد ایک اونچا سا ہال آیا ہال میں عجیب سا اندھیرہ چھایا ہوا تھا نوجوان نے اپنے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی ٹارچ کی مدد سے وہ اس لائبریری تک پہنچ گیا جو ہال کے اندر ہی بنائی گئی تھی وہاں پر ایک خوبصورت تلماری رکھی تھی جو مضبوط قسم کی لکڑی سے بنائی گئی تھی کمرے میں گرد کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مٹی کی یہ خوشبو مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی مجھے اپنے گاؤں کی یاد آگئی گاؤں کی یاد کے ساتھ ہی کوہ نور بھی مجھے یاد آ جاتی لیکن میں دکھی نہیں ہونا چاہتا تھا میں اپنے کام پر بھروسہ کر کے اپنے لیے ایک ایسی محبت کی دیوی جیتنا چاہتا تھا جس کے آگے کوہ نور بھی شرما جائے میں دوبارہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا وہ نوجوان لائبریڈی سے ایک کتاب ڈھوننے میں مصروف تھا کافی دیر وہ یوں ہی سر کھپاتا رہا ملاخر ایک سفید رنگ کی کتاب اس نے نکال ڈھونڈی اور میرے سامنے رکھ کر بولا اسے پکڑ لو میں نے کتاب اٹھائی تو وہ کافی بھاری تھی اسے صاف کر کے میں نے کھولا تو اس میں عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جبکہ کتاب کے صفے انتہائی چمکدار اور روشن تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کتاب خود بھی نور سے منور ہو اس کتاب کو لے کر مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے پوچھا بتاتا ہوں بس تمہارے لیے زیادہ مشکل یہ ہے کہ تمہیں اپنے دل اور دماغ پر قابو رکھنا ہوگا جتنی آسانی سے تم یہ کرو گے اتنی ہی آسانی سے تمہیں تمہاری محبت ملے گی نوجوان نے کہا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا یہاں ایک رہداری کی طرح کا کمرہ ہی تھا مگر اس کے دروازے بند تھے چاروں طرف سلیکے سے کرسیاں بچھی تھیں جبکہ درمیان میں ایک شیشے کا میز رکھا ہوا تھا نوجوان نے مجھے کتاب شیشے پر رکھنے کا کہا اور پھر اس میں سے خود کچھ اقتباس پڑھنے لگا کہ عربی زبان میں تھے نوجوان نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے انہیں دہرانے کا کہا میں دہراتا گیا جس میں نیامتوں کا شکر ادا کرنا سکھایا گیا تھا اور بھی ایسے دعایا کلمات تھے جن کو میں نے کبھی بچپن میں پڑھنا سیکھا تھا مگر بڑے ہونے کے بعد میں یہ سب چھوٹ چکا تھا میں نے دیکھا نوجوان کی آواز یہ سب پڑھتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی مجھے وہ وضائف یاد کروانے کے بعد کمرے سے نکل گیا اب میں کل آؤں گا جب تک میں آتا تم چالیس چالیس بار اس وظیفے کو دہراتے رہنا اور جب میں واپس آؤں تو تم ان وظیفوں کو ختم کر چکے ہو پھر میں تمہیں خاص قسم کا پانی دوں گا تم وہ پانی پی لینا پھر تمہیں اگلے قدم کے بارے میں بتاؤں گا نوجوان چلا گیا میں بھوکا تھا مگر پھر بھی اس کمرے میں بیٹھا رہا شاید مجھے اگلے دن کا تجسس یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا ڈر بھی لگ رہا تھا مگر حمد نہیں ہاری قلعے میں بیٹھنے سے مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا مگر ماضی اس قدر دردناک تھا کہ میں بار بار اپنا ذہن بدل لیتا بہرحال وہ رات میں نے وظائف پڑھتے ہوئے گزار دی رات بھر کوئی قیرمامولی واقعہ پیش نہیں آیا البتہ کبھی کبھی مجھے لگتا میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے تو کبھی لگتا کوئی میرے پاس بیٹھا ہے میں نے کسی احساس پر توجہ نہیں دی یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی اور صبح ہو گئی صبح نچانے کب میری آنکھ لگی میں اپنا سر صوفے پر رکھے سو گیا میری ٹانگیں ٹیبل کے پاس تھی شام کو میری آنکھ کھلی تو تقریباً ہلکا ہلکا اندھیرہ پھیل چکا تھا میں نے اٹھ کر دیکھا شاروں طرف ایک مہک پھیلے ہوئی تھی جبکہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میں وہی وظائف دوبارہ پڑھنے لگا بکر مجھے افسوس تھا کہ میں نے نماز قضا کر دی سوچنے لگا نوجوان آئے گا تو اس سے کہوں گا کہ مجھے وضو کے لیے کہیں لے چلے میری نماز قضا ہو گئی تھی میں نے آگے جا کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ باہر سے بند تھا اب بیچینی کا شکار ہو کر بیٹھا اللہ سے مدد مانگنے لگا کافی دیر کے بعد وہ نوجوان کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کے پہلو میں ایک حسین ترین عورت کھڑی تھی نوجوان نے مجھے پانی کا گلاس پینے کو کہا میں نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس پیا گلاس پانی کا پیتے ہی مجھے لگا جسے میرے اندر کوئی نئی طاقت آ گئی ہو وہ عورت میری طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی چلو آج سے یہ تمہاری ہوئی جاؤ اس کے ساتھ نکاح کرو شادی کرو اور خوشیہ مناؤ مگر یہ کیسے ممکن ہو گیا میں نے حیرت سے مو کھول کر پوچھا یہ جیسے بھی ہوا تمہیں چاہیے کہ تم اب خدا کا شکر ادا کرو نہ کہ بلا وجہ کے سوال کر کے اسے بھی ناراض کرو اس نے مجھے سختی سے کہا میں نے اس عورت کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت ہی محبت تھی اور پھر میں اسے لے کر کلے سے باہر آ گیا عورت میرے ساتھ ساتھ ہی تھی اسے لے کر میں مسجد کی طرف چلا گیا کیونکہ اس وقت نماز کا وقت تھا میرا خیال تھا کہ کوئی مولانا صاحب مل جائیں تو اپنے نکاح کا بندوبست بھی کرلوں مگر اس عورت کا رنگ مسجد کے قریب جاتے ہی بدل گیا کہنے لگی میں یہاں نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی ہماری شادی تو ایسے ہی ہوگی کیا تم مسلمان نہیں ہو میرے سوال پر وہ خاموش ہو گئی اتنے میں آزان ہو گئی میں مسجد میں چلا گیا کافی دے نماز پڑھ کر دعائیں کرتا رہا تب میں نے دیکھا ایک شخص مجھے غور سے گھور رہا تھا پھر وہ میرے پاس آیا یہی مولوی صاحب تھے جو اس مسجد کے امام بھی تھے انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولے بیٹا لگتا ہے کہ تم کسی مشکل میں ہو ان کی بات سنکر میں چونک گیا کیا مطلب علامہ صاحب میں تو ٹھیک ہوں بلکہ میں شادی کرنے والا ہوں شادی کرنے والے ہو لیکن کس سے انہوں نے حیرت سے پوچھا وہ باہر عورت کھڑی ہے بس نمازیوں کے جانے کا انتظار ہے میں اسے اندر لے کر آوں گا اور پھر اس سے شادی کروں گا کونسی عورت کس کی بات کر رہے ہو علامہ صاحب نے حیرت سے پوچھا کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی میں نے مسجد سے باہر بنے جگہ پر اشارہ کیا نہیں بیٹا تم کیا آلفل کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے اسی لئے کہہ رہا تھا کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو آیت الکرسی پڑھو اور گھر جاؤ ان کی بات سن کر میں چونک گیا پاؤں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی یا خدایا میں ان جنات کے ساتھ زندہ کیسے رہا دل میں سوچا اور پھر آیت الکرسی پڑھتا گھر آ گیا کوہ نور تو مجھے نہیں ملی مگر اس واقعے نے میرے خیالات کو یک سر بدل کر رکھ دیا اب میں کسی ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑھتا جس کی آرزو مجھے گناہ کی طرف لے جائے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی